شب دمانی رات برات دمانی ازادی کل جڑی رات آ رہی ان ابھی پاک دی امت دی دوزخت و ازادی دی رات دی ہن آجا پہبابنو میرا دل کردہ میں تیاری کرا کے جاواں کے کل دوسا رات کیویں گزارنی ہیں اور اسا کل دوزخت و ازادی کیویں لے رہی ہیں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارک ابھی اسے ہی زیمندر پڑھنے دشرف حاصل کیتا کل جڑی رات آ رہی انہوں شب برات بھی کہن دے نہیں انہوں شب توبہ بھی کہن دے نہیں شب التجاہ بھی کہن دے نہیں انجھے تھی اللہ میری تو ہڑی شاہ رکھ دے قریب ہے مگر وہ اپنی ذات اپنی شان دے لائک کل دی رات پہلے آسمان تے آ جائے گا کل اللہ نے رات نو کھلی کچھری لگا لی رہی ہے کہ جیڑی درخواست دی رہی ہے موقع تے دیو تو موقع تے حکم دے کے اللہ نے موقع تے درخواست نمتہ دی رہی ہے اللہ نے کل رات ارشاد فرمانا ہے کوئی منگن والا میں نو عطا کراں کوئی اولاد منگے کوئی جائداد منگے کوئی دولت منگے کوئی تندرستی منگے کوئی منکل توبہ منگے کوئی جنت منگے جو بھی منگ ہوگے اللہ ضرور عطا فرمانے دے گا ساری زندگی دیا رات ارسان اپنی مرضی میں سو کے گزاریاں کال جیڑی رات آرہی اللہ فرمانا ہے اے رات جاگ کے میری مرضی دے گزار جاں ساری زندگی سو کے گزاری کچھ کھٹیاں نہیں نا ایک رات بھلا جا کے بھی گزار لو دیکھو بھلا کی کی رب عطا کر دے علیف لامین دی علیف دی چوٹی تو لے کے بھلا ناس دی سیدھے گیرے تک پورا قرآن پڑھ کے بیک لو اللہ نے قرآن چھے جدو بھی شان بیان کی تھی نا رب نے سون والے دی نہیں کی تھی رب نے جدو کی تھی جگراتے والے دی شان بیان کی تھی پڑے لکھے نوجوان تو شریف فرماو وکھو دوسری تھنڈی زمین چھے بیٹھے اور رات دو بج گئے تسی نرم تے گرم بستر چھوڑ کے آئے نید قربان کر کے آئے نید بھی آئی ہے مگر تسی جا نہیں رہے صبح کماتے بھی جانا ہوئے گا یقینا کوئی نہ کوئی دنیا داری تھے کام بھی ہومنگے پیٹرول دا خرچہ کر کے آئے کوئی نہ کوئی اخراجات کر کے آئے گڑی تھے آئے پیدل آئے سیکل تھے آئے محنت کر کے تشریف لے آئے فیس بک چھوڑ کے ورڈ سیپ چھوڑ کے یوٹیوب چھوڑ کے فلم ڈرامے گانے دنیا داری ماں باپ خلا بینڈ بائی بستر سب کچھ چھوڑ کے آئے وجہ کی اتنیا قربانیاں دے کے تسی مافل چکے ہوں آئے یقینی طورت سکون اونا ساریاں چیزاں چاہ نہیں ملے جڑا تسی محمد عبید ازی کروے چلے آئے اور تسی ٹھیک دکان پہ آئے 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 سبو اکی سے گوست والی دکان تے جا کے کسائین ازی مینو پانچ میٹر کپڑا دے دیو اونا کوئے گا تسی غلط دکان تے آئے ایک گوست والی دکان کپڑے والی نہیں کپڑے والی دکان تے جا کے جب انو دو کپڑے والی دکان تے آئے ایک کپڑے دکان تھو گوست نہیں ملدا گوست والی دکان تے جاؤ پتا چلے آج ہی دو دکان اوی اس جو تو یہ جیڑا سکون ہے قلب دا سکون اندر دا سکون اللہ فرمایا اللہ نے فرمایا اللہ فرمایا دلان دا سکون اساں ذکر دی دکان چل رکھے آئے توسی ٹھیک دکان تھی آئے یقینی طورت ہے توسی آج سکون لینا آئے ہونا ساری دنیا تو ہنو کدرے نہیں ملیا تو ہنو پتا سی کہ منو سو کے سکون نہیں ملنا اور منو گرم بستر سکون نہیں ملنا وہ منو ورساب فیس بک تھی سکون نہیں ملنا جیڑا منو اللہ دے ذکر دے سکون ملنا ہے اوٹھے معافلو نہیں اوٹھے نبی پاک دے ذکر ہونا ہے اوٹھے سکون ملنا ہے اوٹھے جاما اور تسی آج تک رات دو بجے تک تھانڈے چھ بیٹھے ہو ایدہ مطلب ہے یہ نا کہ تسی ٹھیک دکان دے آئے ہو گھر چھے ایک بچہ ہوئے نا زد دی تے ماں لے آکے قدیش شاہ جی پیر جی علامہ صاحب قدیش صاحب حضرت صاحب انو دم کر دیو یہ بڑا روندہ زند بڑی کردہ ہے نا سوندہ ہے تے نا سوندہ دیندہ ہے پتہ چلیا گھر چھے ایک زندی بچہ ہوئے نا او سوندہ ہے نا سوندہ دیندہ ہے صوفیاء فرماندنے عشق بھی زندی بچے نی طرح ہوندہ ہے جدو اے آجائے تے نا سوندہ ہے تے نا سوندہ دیندہ ہے عشق رسول نے جگہ آیا نا کالے جڑی رات آ رہی نا ہوتے ہے ہی جاگن دی رات وہ سوند دی رات نہیں سوندہ والے اندے نصیب بھی سوندہ دینے جاگن والے اندے نصیب بھی جاگ جاگ دینے انہیں اے تو ہاڑی مردی ہے کہ تُسا کل نصیبہ نو جگانا ہے کے نہیں اگر جگانا ہے تے فکر تے نو جاگنا فوئے گا پڑا قرآن انہا دی شان ہے چجڑے جاگ دینے جے تُسا انجلی صبحان اللہ کہنے سی تا میں نو پہلے داستے میں تو انہوں ٹیلی فون تے تقریر سنا دیندہ تُسا سی سبحان اللہ دا میسج کر دیندے میرا سفر بات جاندہ سی میں پچھلے پار یہ آیا تھا تُسا انہی سبحان اللہ کی میرا پورا سال گزارہ ہو گیا ہونہ انہی سبحان اللہ کہا دیو میرا پھر ایک سال گزارہ ہو جاؤے ہیں اے بھوٹا برادران کے درگے نے جی اے تھے نہیں جی ماشاءاللہ اے بھی بھوٹے نہیں کہ میں بھی بھوٹا ہی ہوں میرا خیال ہے جی زندگی اچھ میں پہلی واری تقریر جدہ سے ہے کہ میں بھی بھوٹا جاتی ہوں الحمدللہ تو یہ برادری بھی اکیس آڑی ہیں جی تو ہونے بنو اللہ مانہ دین کے ایسی سال توڑے کلو بندے بولے نہیں ہیں انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤں کہ مدینہ آواز جاؤے ہیں زور دوسرا کوئی نہیں لگا ہے زور لگا کے بولو سبحان اللہ اے سٹیج والے اندر دوسرا دھیان رکھنا ہے کہ وہ دینے روند مار دینے اکثر ہے کیونکہ پیچھے بیٹھے اندر میں انہوں پتہ نہیں چلتا ہے نہ ہاتھ چکے نہیں کہ نہیں اجڑا جڑا بھائی جاگے دا نا تے ہاتھ چکے اپنا تے نال دے نال دے دا بھی ہاتھ چکو انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤں مدینہ آواز جاؤں اکیہ بھی لیاں جب ہاتھ نہیں چکے میں اوشا جی تقریر کے دن کر رہا تھے میں آکھا بھائی جن نے جننچ جانا ہاتھ کھڑے کر لو اس اور ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامنے ایک نوجوان بیٹھا انہیں ہاتھ نہ کھڑے کی تے میں پوچھا بھائی تو جننچ نہیں جانا وہ کہاں لگا آسی صاحب امینہ آکھا تھی پتر معافت اسے دا گھاری آویں تو کئی بیلی اے سو دکھنال بھی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے میں کدرے فہوتی نہ ہو جاؤں میں نے چوی سال چویہ سال شروع ہو گیا خطابت کر دیا میں سبحان اللہ کہتا بندہ مردہ نہیں بیکھیا ہاتھ چوکے بھولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بھولے رمضان شریف آرے پورا ٹبر عمرہ کر کے آوے کھون سن سٹیج والے اس سال اپنی امیت ابو نال حاج کر کے آوے کھون جڑا اس تو اچھا بھولے اجرات سویں خواب چکملی والا ہی آجاوے تیرا کی جاندہ اجرائیس تو اچھا بھولے جاگ دے ہم آفلے چھو سونے دادی دار کرا رہے ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ ہون کامے تھے رکھے آج پھر ہولا بھولے اچھا بھولو سبحان اللہ آج گلہ خلاب ہو جی صبح لوگ پچھاں تیرے گلے نکھی ہو یا اکی راتی نبی پاک دا ملا سی میں سبحان اللہ کہندہ رہے اللہ رہی رجاء برمی وکانو کليلا من اللیل ما يہتعون وبالاسحار ہم يستغفرون ودگو رسم ربکا تبدل الیہ تبطیم اے میں قرآن دیا چار آیتہ پڑی ہے اےنا چوہ آیتہ اندھا ترجمہ کیسے بابے کو لکروا کے دے واہتے بابے آنکھیں ایسی لگی والیاں دی آنکھ نہیں لگ دی لگی والیاں دی آنکھیں نہیں لگ دی اے رفیقت تارے گندہ رو پردیس جنادے باہی گئے وہ کرما مارے نہیں سوندے جس گھردہ مالک گھر نہ ہووے اس گھردے سارے نہیں سوندے پتا چلیا اکھ ماہی نہ لگی اوہے تے اکھ نہیں لگ دی میرا دل کردہ دا ترجمہ پیر باہو کل کروا کے دے واہ سننی ماں دا پتر بلے سبحان اللہ جڑا نہیں ہاتھ چکتا نال دا بلی انہیں سہارا کرو جگاو تے ہلاو تے اچھا ملو سبحان اللہ اور پاندے سلطان نے فرمایا راتی رتی اوہ نید نایاوے راتی رتی راتی ناید 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 ربکا یعلم انہیں سہارا کرو مادنے مل سلطے اللیل ونسفه ناید او ندید نیاوے تیتنے باطل حیرانی او عارف دی گل عارف جانے کی جانے آئے آئے نفسانی او کر عبادتیں کو جہاں سلتی بھی تیری ضائع گئی ہے جوالی او میں قربان تینا تھی باہو جنا ملے آپ پیر جلانی کی جوالی تیری دی تیری 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 مرشدی سیدی مرشدی غلامہ ہے غلامہ ہے حسول کے غلامہ ہے غلامی ہے رسول میں مرشدی قبولہ ہے دول عشق مرتبہ راتی راتی یو نا نید نایابی تے دینیں بہن حیرانی آج میں تو انہوں چکراتے والے ہیں دیئے کہ اللہ سنانی ہیں توجہ ہے نا شاہ جی حضرت رابعہ مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رات جاگریاں تے عبادتگریاں تے چور آگیا چور آکے نا تے اللہ دی ولیہ کاملہ دے کمرے جو سور چکر لگا کے ٹڑیا نا تے او فقیر نبوہ سے کیوں ملنا سی ٹڑیا تے حضرت رابعہ مصری اے اج کر کے سلام پھیرے نا تے بیکھا چور واپس پیا جاوے آواز دیکھے پھرما دیئے کچھ ملے آئی او بڑا مایوس ہو کے مڑ کے کہا لگا کچھ نہیں ملے آ فرما لگیاں فقیر دبوہ آیاں خالی نا جاوی پاپس آ او آیا نا تے فرما دیئے جا کمرے چکر لگا کے آ ہورے کچھ ملی جاوے ایک بار ہی پھر جا او پھر گیا تے لوٹا پکڑ کے لیا مٹی دا لوٹا اس دور چوندہ سی نا جتنا بی بی سابہ فضو فرما دیا سان لوٹا لگا کہاں لگا لوٹا ہی ملے آ بی بی جان فرما لگیاں کہ تو خالی نا جاوی انجی کر کے تو لوٹے نہ پانی بیچے نہ وضو کرنا ہے اندھر میں انہی دیر تیر باس تے کچھ ڈھونڈ نہیں ہا انہیں لوٹے تے پانی نہ وضو کی تا بی بی جان فرما دیا چلو وضو تے کاری لیا دو نفل پڑ لیا تے میں انہی دیر تیر لی کچھ ڈھونڈ نہیں ہا خالی نہ جاوی کچھ دے کے بی جاگی چور نے بھی سوچیا چلو خالی بیل لے بی جانب وضو تے کاری لیا تے میں نفلی دو پڑ لما دو ہاں جب انہی در چور نے بобыти tornar نفلہ دیدی نیت کی تیس سجدہ چکی آو او در بی بی راب یا بسرے بی سجدہ چی چلی آگئی آو تیرو کھان لگیاں نہیں لی چھتو والی آو او میرے کھل آیا سی کچھ نہیں ملی آم اے تیرے کھل پہ جیا ای عرد کی دییا اللہ خالی نہیں جان دے دی راب یا بسرے سجدے جاروں پہیاں ادھر چور بھی سجدے جگیاں دے دنی دنیاں پدل گئی انہوں خیال آیا ساری دن کی چوریاں کردیاں گزر چلی ہے آج پہلی بار سجدہ کی دلو تو بھی بڑھایا یا ادھر چوریاں آگے تیروں کے کہنے لگا رب آج ساری دن کی چوریاں کردیاں گزر گئی ہے لیکن ترے چوریاں کردہ ہی نہ مر جا وال آج تیرے پویدیا یا وال مینو خالی لا بیجی پیچھلیاں دی توبہ کرناں آؤ ارد کی تیالہ آج میرے گناواتی معفی دے دیں نو جبان سجدے سے روندہ جارے روندہ جارے آؤ تیرے لے اردہ کردیاں اے فضل تیرے دی آؤ سکریمہ سجدے سے روندہ جارے روندہ جارے روندہ اے فضل تیرے دیں دانا شروع یا آؤ او سجدے جو سیر جو کے روندہ ہی تر پی آؤ حضرت بی بی رابی بسری یا فرما دیاں نہیں دے جان دیاں دا سے جا خوش ملی آئی او دی چیخ نکل گئی آ آ سمان والی شارہ کر کے کین لگا مل گیا ہے حضرت بی بسری دی بی چیخ نکل گئی لو کے کین لگیاں ربا انہوں ایک سجدے چی مل گیا ہے انہوں کیوں نے میں لہدہ رد آ دیاں 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 آئی انہوں تیرے چکے ہی ملیا ہے آ اللہ آ اللہ آ آ اورے اورہ ہو تیرا اورہ سجدہ اڈی کدا ہوئے کھدے تو سجدے چکے نہ تے سجدے کھڑے اڈی کدا ہوئے کھدوں ہے منہ سجدے چا آوے تو میں نے ملو پا ماں اہ تیری ا Focus رب کسے دا انتظار نہیں کر دا جنہا نو جوان دی توبہ دا انتظار کر دا ساری گنامہ چی گزری ہے نا نکتے گنتی کر کے بیک لئے تیری زندگی دے تین تھوڑے تے گنام بہتے ہونگی شکر کرو گنامہ چو بدبو نہیں آن دی جب گنامہ چو بدبو اللہ پیدا کر دین دا تیسی ایک دوسرے دے قریب نہ بیٹھ سکتے جتنے اسی گناہ گاہ میری ملت دینا وہ جوانوں کل توبہ دی رات آ رہی آجے سمافہ جب بیٹھے ہم زندگی سے سارے گناہ کٹھے کر لو تے کل رات اور سارے گناہ کٹھے کر کے اگے رکھے آگے وہ ایک کر بیٹھا میں نے پتہ ہے میں کر بیٹھا پر میں نے یہ بھی پتہ ہے مافی بھی تو ہی دے نہیں ہے اب بچے نو ماں مارے بچہ نہ لے ماں کو مار کھاندہ تیسی ایک دوڑ دوڑ ماں دی گودی چی جاندہ ہے کیوں انہوں پتہ ہوندہ ہے مارے اب یہ ماں مانے تو چپ بھی ماں ہی کرانا ہے بندے نو جدو پتہ لگ دے نا گناہ بھی رابدہ کیتا ہے تا میں انہوں مافی بھی اللہ ہی دے نہیں ہے تیسی جدو جھوکتا تیرا فرشتہ نو کٹھا کر کے کہندہ بیکھو بیکھو گٹھا چنگا ہے انہوں میرا پتہ ہے گناہ بھی میرا کیتا ہے تا معافی میں آئی دے نہیں آو ایک کو معافی آپ پہ مانگ دا جے آو ایک کو معافی آپ پہ مانگ دا جے اس ویلے رب فرشتہ انہوں کٹھا کر کے تیرے تیرے ناد کر دے میری ملت ہے نو جوانوں مت کدر شیطان دے آکھے لگے ہو اس شیطان آکھے کل توبہ کیتی سی آج پھر گناہ ہو گیا ہے انہوں کیڑا موں لے کے رب کو لجانا ہی اللہ فرمان دا بندے آ بندے آکھے لگے میرا رستہ نہ چھڑ دے بھی گناہ ہو جے پھر آجا پھر ہو جے پھر آجا پھر ہو جے پھر آجا جہ تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڑی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے اللہ فرمان دا تو آجایا کر تو آجایا کر جنالے جو کہی ارد کریا کر مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں اے مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے تر کا گناہگار ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے تر کا گناہگار ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے تر کا گناہگار ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے تر کا گناہگار ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے تر کا گناہگار ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے تر کا گناہگار ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے تر کا گناہگار ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے تر کا گناہگار ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے تر کا گناہگار ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے تر کا گناہگار ہوں میں میرے نبی نے فرمایا حضور نے فرما جڑا گناہ کر کے توبہ کر لیے اوہی جی سمجھے جو میں گناہ کی تئی نہیں تھاکتے نہیں گئے میں نے پتہ ہے کہ توسی آخ جو ہوگی ایسی صاحب لچے دار تقریرہ کر دے سو آج کڑے پیڑے پا لے آجے اور سچی دستانہ میبر رسول تو بیٹھا میرا دل کر دے کہ اس میبر رسول میرے کل اتقاضہ کر دے کہ آئے ہو نا کتنے نوجوان کٹھے مل جان کہ میں کوئی پتہ دی گالبی نہ سنا کے جاؤں کال زندگی دی اہم رات آ رہی تھے کدر زائی نہ ہو جائے میں تیاری کر آجا ہوں اپنی ملت دے نوجوانا اے توسی موبائل ایچ کو چیز رکھو تو انہوں ڈیلیٹ کر دیو پھر انہوں لکھ وار بھی ڈھونڈو تو مل دی ہے نہیں نا ڈیلیٹ ہو گئی نا انجی جدو بندہ گناہ کر کے توبہ کر دے تھے گناہ انجی ڈیلیٹ ہو جانے کون ہیں انتے والی نے حرمایا بارشنی ہو رہی تھے قوم نے ارادہ کی تھا کہ آو اللہ دے نبی کو بارشنی دعا کروا یہ قوم آگئی حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام کو ارض کیتی حضور بارشنی دعا ہی کرو بارشنی یاری لوگ پکھے پہ مارتے ہیں اللہ دے نبی موسیٰ قلیم اسے طرح میدان اچھ امت انہوں لے کے چلے گئے تھے دعا کی تھی ارض کی تھی یا اللہ بارش دا نزول فرما اللہ نے فرما دعا کھو بولے مگر بارش اج نہیں ہونے یا اللہ کیوں اللہ فرمایا اس مجمع دیدر ایک گناہ گارے انہوں ستر سال گزر گئے نے میرے گناہ کر دیا اُدھے گناہ ماہ دی نحوسر دی وجہ تو بارش نہیں ہارہی اُو آج بار نکل جائے اللہ دے نبی موسیٰ قلیم نے اعلان کیتا حضرات ایک ضروری اعلان سنو اللہ فرما دا کہ اس مجمع چک گناہ گارے انہوں ستر سال گزر گئے نے گناہ کر دیا اللہ فرما دا اُدھے گجہ تو بارش نہیں ہاری اُو بار چلا جائے شہر بچوں تے اُسی اُنے بارش نازل کر دی مانگے عظیم آباد والے کیتیاں دا سارے نو پتا ہوندہ کوئی منہ نہ منہ پتا ہوندہ میں کی کیتا انسان نو کیتیاں دا پتا ہوندہ اُس بندے نے جو انگر چھتی باری نا گرے بانچ انہوں ستر سال دیکھنا یاد آگے اکاوی جے دروسہ جا گیا سامان بل بے کے روکے کہنے لگا میرے گناہ وانا تیرا کی وگڑی ہے نا گناہ کی تینے پر تیرا کی وگڑی آئے روکے کہنے لگا ربا چھپکے گناہوں خردہ رہے موگنہ 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 آج میں پار نکل گیا خیامت تک لوگا میری اولاد نو میں نے مارنے انہ دا پاپا بڑا گناہ کیا روشی کہنے لگا ربا کیتے جاؤں تھے مہ بھی منگاؤں آج میری عزت رکھلا جب پردے پالے ارد کر دے یال آج میں بھی دے دے آج میں بھی دے دے آج میں بھی دے دے رحمت داو آج میں بھی دے 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 اچانک پارش آگئی اللہ دے نبی موسیٰ کلی محران ہو گئی اردگی دیا اللہ باہر بھی کھوئی نہیں نکلیا پارش بھی آگئی ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ اوہ دی میری صلائے ہو گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلی انہیں اردگی دیا اللہ میں نوہ پندہ بھی کھانے جن نے ایڈی پکی توبہ کر کے نوہ را بھی کر لے آئے اللہ نے فرمایا موسیٰ ستر سال نہ کر داری آؤ میں کسے نوہ نہیں بکھایا ان کی میں بکھا دے وہاں انتے ساڑھی سلائے ہو گئی انتے سلائے ہو گئی انتے سلائے ہو گئی انتے ساڑھی سلائے ہو گئی ایک کال جڑی رات آ رہی نا اے آ رہی رب نے سلائے کران دی رات آ رہی اللہ نے تیرنا سلائے کرنے باس دی اوہ پہلے آسمان تے آ جانا ہے اے کوئی سلائے کرنے والا عظیم آباد والے ہوتے ہیں ان والے ہوتے ہیں کرو گے نا ربنا کل سلائے اوہ بولو یار کرو گے نا شاہ جی آج کسے نو جوانو کہیے نا یار نماز پڑھیا کر بیلی نماز پڑھیا کر اوہ پتا کی کہندہ اوہ کہندہ آسی صاحب کل تو پڑھاں گا کل تو نماز پڑھاں گا آج کسے نو جوانو آکھے نا بیٹا اپنے چیرے تے داڑی رکھ لے اوہ کہندہ آج بس جی اگلی باری رکھاں گا کل تو رکھاں گا آج کسے ناکھے نا زکاہ تا دیا کرتے سودھ نکھا اوہ کہندہ جی کل تو زکاہ دے مانگا سودھ چھوڑ دی مانگا کل تو چھوڑاں گا ہر نیکی والو آخیت کہندہ نے یہ کل تو کرانگا کل تو جا عظیم آباد دے قبرستان ایک چکر لگا کے آ اتھے تیرے بڑھ گے لکھا ماما دے لال لیٹے نے جڑے کہندہ ساں کل نماز پڑھاں گا انہاں دی زندگی چو کل آئی انہاں نے آخ بستر دے اتھے بند کی تھی تے آخ کور ویچ جا کے کھل لی زندگی چکر لی نہیں آئی جڑے کال نو تو انتظار پڑھا کرنا خورے آنے یا کہ نہیں تے انتظار کا دا پھر آج اڈا سامان دا بوکھا پہ چل دائینا انہاں غنیمہ تے جاہاں تے او دی بارکچے چھوک جاتا او دی کل گناہ ما دی مافی مگ لائے اس کل دا انتظار نہ کر ایک کال آنے والی ہے او دے بعد کال لی کوئی نہیں او دے بعد کال نہیں میری ملت ہے نو جبانو آج ارادہ کر کے اٹھو کہ میں اللہ دی بارکچے اپنے پچھلے گناہ ما دی توبہ کر لی جدو شیطان و اللہ کریم نے مردود کر کے اپنی بارکچوں نکالے آنا آتے نکل دا نکل دا کہنے لگا یا اللہ میں نے تھوڑی محلت نہیں دے دا اللہ فرمایا مانگ کی مگنے کہنے لگا یا اللہ میں نے اینی کا طاقت دے دے میں تیرے بندے نے چوہاں پاسیوں گمراہ کرا سامنے ہوں میں پچھوں بھی دائیں ہوں میں پائیں بھی مشرق و مغرب شمالا جنوب بنا ہر طرف تمہیں اُدھے تے حملہ کر سکا ہم انہوں اینی کی اجازت دے دے اللہ فرمایا جا تے انہوں اجازت ہے جدو تیرا دل کرے چوہاں پاسیوں میرے بندے نے گمراہ کریں شیطان بڑا رازی رازی ٹڑیا فرشتے رون لگ پے ارض کی تھی چارے پاسے تے انہیں مل لے تے بندہ کیوں میں بچے گا اللہ فرمایا ظالم چوہاں پاسے مل گیا پر دو پاسے بول گیا ارض کی تھی یا اللہ کیڑے فرمایا سامنے پچھے سجے کھبے تے انہیں مل لے پر اوپر تے نیچے والے دو سیڈا بول گیا ہے ارض کی تھی یا اللہ اے دے نلکی بنے گا اللہ فرمایا چار اے دیاں تے دو سیڈا میریاں یا اللہ ہوئے گا کی فرمایا چوہاں پاسے گمراہ کر کے گناہ کرا دے بے گا پر میرا بندہ جدو اے اینج کر کے ہاتھوں اوپر کر کے معافی مانگے گا اوڈو بھی معاف کر دے مانگا جیسے سیرن نیوہ کرے گا اوڈو بھی معاف کر دے فرمایا معاف کر دے پتہ چلے دیر ساٹے والوں میں ادھروں دیرتے ہیں یہ کوئی نہیں ادھروں دے تے انہوں بخشندی تیاری ہے جب بھی گھنٹے تیاری تو جدو آجا ہو دے تیاری ہے معاف کی ہے پر تو آن دائیں جے تو معافی مانگے نہیں تو توبہ کر دے نہیں اجازت توبہ تیمان توانو سبق پڑھا ہمان جڑے سبقنا معافی لانی ہے ایک باری سارے پڑھو استغفر اللہ ایک باری پھر پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل زم بن وَأَتُوبُ إِلَيْهِ نا آویت بس استغفر اللہ پڑھو ہون ہو ساکتا ہے کوئی عظیم آباد نوجوان میں ناکھی آسی صاحب استغفر اللہ نلکھی ملے گا بڑا قرآن ہاں تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سا میں نو اینج لگے معافل ہون شروع ہوئی اینج بولو سبحان اللہ ایک کباری سبحان اللہ کہیے نا تے جنت تے چک درخت لگتا ہے آجینی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتا لگے میں جنت چو باغ لگا کے آئے ہیں اے دیئے چے بے چیئے بیریا ٹون چا دس مرلے دا پلاٹ ہوگے نا تے بندے نو رات نید نہیں آن دی کہ میں اینہ امیرہ تے جدا جنت چو باغ لگ جائے اچھا بولو جنت چو مفت باغ لگائی جاؤ اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نیری جا فرمائی استغفیرو ربکم ماما بینہ بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں بچے بھی بیٹھی ہو تے نو جوان بھی تے شریف فرماؤ آجینہ بچہ کہنا نا کہ میری آسی صاحب کمائی چو برکت کوئی نہیں میں نو کو وظیفہ دے دیو میں نو کو توییز دے دیو اے توییز بھی لے جو تے وظیفہ بھی لے جو جنہی کمائی چو برکت کوئی نہیں نو ہر والے پڑھے کرے برکتیں نہیں ہوں دی کہ پچھلے سال میں لکھر پیا کمایا سی مہینے ایس مہینے میں دو لکھ کمالے بڑی برکت ہوگی نہیں بندہ لکھ دو لکھ کمال لوے تے بیل تین لکھ آجے جو میں اج کل آرے لے ہے نا تے برکتیں نا نہ ہوئی تے کماوے لکھ تے سارے کم بھی ہو جانتے پیسے بھی باچھ جانتے تے برکتیں لکھ بچھو ایسا پھر یاد رکھے برکت زیادہ چا نہیں ہوں دی برکت تھوڑے بچھو دی اور تھوڑے چا نہیں برکت پا دی دائر کے کام بھی سارے ہو جانتے پیسے بھی باچھ جانتے اور برکت کی میں ملنی ہے دوسرا باس اینج کرنا ہے کہ ہاتھ کار والتے دل یار والتے جتے بھی کام کرو جیڑا بھی کام کردے تو اپنے رب کو استغفار کر استغفراللہ پڑ بی اموالی و بنین و یجعل لکم جنات اللہ فرمادہ میں تنہوں باغ ہوئی دے گا فسلامی چنگیاں ہوں گیا اللہ فرمادہ بی اموالی و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انحارا اللہ فرمادہ میں تنہوں نیرہ بھی بہا دے گا گالو سوً presented سبحان اللہ بے مرشد نلبکہ دے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ بھائی جدا پیر علیہو بولے سبحان اللہ جدا غوث پاک دا مرید اوچہ بولے سبحان اللہ جن نے زندگی چے ایک باری بھی داتا سابدہ تے گیار بھی دا لنگر کھدا اوچہ بولے سبحان اللہ شاہ جی عدرت امام احمد بن حنبل فرما دینے میں ایک رات سفر کر رہا تھے سفر میں چنات ہو گئی فرما دینے کہ میں ایک گاؤں ایک شہر چے گد رہا تھے مسجد چاہی شاہدی نماز پڑی تے میں سوچیا کہ اسے مسجد چی میں رات لیٹ جاوا تے ارام کر رہا کیونکہ پرانے زمانے چاہ لوگ مسافر جڑے ہوں دے ساننا اوہ مسجد چی رات گزار دے سان آپ فرما دینے میں نماز پڑی مسافر ساتھے میں مسجد چی لیٹ گیا سارے نمازی چلے گئے تے اوہ مسجد خادم سینوں تالے لگان لگ پیا میرے قریب آکے کہندہ بابا جی اٹھو اٹھو بار چلو آپ فرما دینے میں نماز پڑی مسافرہ میں رات گزار لیٹ ہیں انہیں آکھیں نا انتظامیاں اس مسجد چی رات نہیں گزار دے لیٹ اٹھو تے بار نکلو آپ نے فرمایا بھئی میں رات رہے سوئے لے کچھ جاما میں نہیں جانا آپ فرما دینے میں چادر تان کے سو گیا انہیں میرے پاؤں تو پکڑے آتے لٹا تو گسیڑ کہ میں نے مسجد بار چھڑ کے تے تالہ لگا کے چلا گیا آپ فرما دینے میں مات جا دے شیڑیاں تھے بیٹھا تھے وہ دور ایک بندہ پہ اب ایک خدا سے میرے قریب آیا کہہ لگا بابا جی اٹھو تو سیجا میرے مہمان بار جو آپ فرما دینے میں دنال ٹڑیا وہ اگیا گیتے میں پچھے پچھے تھے وہ پڑھ دا جاوے استغفراللہ 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 آپ فرما دینے میں دیکھ گھر گیا تھے انہیں میرا پستر بچھایا تھے تھے بچھتر بچھا دا پڑھی جائے استغفراللہ استغفراللہ جد تک فرما دینے اور لیٹے آنے جاگ دا رہتے استغفراللہ پڑھ دے رہتے سکو گیا میں بھی سو گیا صبح اٹھے فجر پڑھی ناشتہ کیتا پر ناشتے بھی لے بھی استغفراللہ 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 پڑھی جائے آپ فرما دینے جو صبح میں ٹورل لگا تو میں انہوں وجہ ہون لگے پچھا بھئی میں رات دا بیکھ رہا تو ہر کم کر دا استغفراللہ پڑھنا ہے انہیں اکھا جی میں بچپن تو اے پڑھ دا رہے نا آپ نے فرمایا اے دا کوئی فائدہ بھی ہویا میری ساری تقریر ایک پاسے تو میرا آجملہ ایک پاسے فرمایا کوئی فائدہ بھی ہویا کہنے لگا فائدہ ہی ہویا جی کہ میں جیڑی بھی تمنا کرانا میری تمنا میرے دل تو میری زبان تک نہیں ہوں دی کہ پوری پہلے ہی ہو جاندہ عجیب ہی نہیں سبان اللہ بولے ادہ سستہ سھوزا کہنے لگا جی میری تمنا میرے دل تو میری زبان تک نہیں ہوں دی پوری پہلے ہو جاندہ یہ آپ نے فرما کوئی تمنا رہ گئی کہنے لگا کوئی نہیں ساریاں پوریاں کے ایک رہ گئی یہ فرما گھید� gé کہنے لگا زندگی دی تمنہ رہ گئی ہے کاش کر دے زندگی حضرت امام احمد بن حمبل دی زیارت ہو جائے امام احمد بن حمبل دی چیخ نکل گئی تو رو کے فرمان لگے میں رابط ایک دھنوں گسیڑ کے تیرے بوئے تو سٹیا گیا عجبی کہنا تمنہ پوری نہیں ہوئی فرمایا ہے رابط اپوئے تو گسیڑ کے تیرے بوئے سٹیا گیا عجبی کہنا تمنہ پوری نہیں پتہ چلے آکے بندہ توبہ کر دا روے تو منگے بعد جب پوریاں پہلے ہو جانے کیونکہ بندہ ہر ملے پاک رہندا گناہ تو توبہ کر دا پھر پاک رہندا جدو زبان پاک ظاہر پاک باطن پاک تو جو منگے پڑھاں قرآن سبحان اللہ تھوڑے جو بندہ بولے نہیں تھے میں پڑھ دینا سی میں نے اگلی باری خوٹا صاحب یاد کر آئے ہو میں سبحان اللہ کہنا لے بندہ نال لے ہوں میں نے پتہ تجھے مست ہو گئے ہو پر شیخ صادی فرما دینا اونٹ مست دیا ہوئے تھے ایک من دی بجائے دو من پار چکتا ہے مستی جی بولی جو سبحان اللہ اللہ نے رجاء فرمایا اللہم یہ شہر اونین برمبی ہم ذالک جدہ المحسنین پر بردگار نے فرمایا جو چان اللہ اتاک کر دین دائے میاں محمد بخشنے دن ترجمہ جا فرمایا آپ فرما دینے سچے مرد صفائی والے یہ جو کچھ کین زبانوں مولا پاک مندائوں ہپکی خبر اسان نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تو ہڑا نبی محمد و ماں کہ میں روزانہ ایک سو مرتبہ استغفراللہ پڑھنا کنی مرتبہ پھر بولو کنی مرتبہ یار نبی پاک تے گناہ کر دینی کیتا ہی نہیں ہندہ ہی نہیں نبی معصوم آنے لخطا ہوندے جنہوں کا دے گناہ کیتا ہی نہیں جیڑے معصوم ہونے ہوتے روز سو باری توبہ کرنے اسی جڑے ہر بیلے گناہ کر دے رہنے پھر سانوں کی نہیں کوئی توبہ کرنے چاہیے ایک دن جبریل نبی پاک کلائے تے کھڑے ہوئے تے حضور نے فرما جبریل ایک گلت دس مرز کتی جی سونے ہم نبی کریم علیہ السلام نے فرما جبریل میں تے نو کدی ہسدہ نہیں بیکھیا تو ہسدہ کیوں نہیں ہے تو ہسدہ کیوں نہیں ہے سنو تے اپنے اپنے گرے بانچے جھاتی پہو جبریل نے ارز کتی کملی والے جس دن دی دوزخ بنی ہے مکدے ہسے آئی نہیں ہے جدو دی دوزخ بنی کملی والے مکدے ہسے آئی نہیں ہے یار جبریل فرشتہ کہہ رہے ہیں جدو دی دوزخ بنی سونے ہمکدے ہسے آئی نہیں انہیں تے دوزخ چنی جانا ہوں تے فرشتہ ہے اساں تے جانا ہوں اسی کیوں اسی اسی کیوں اتنی ایک دن اللہ دن ابھی عیسی علیہ السلام جا رہے تھے لوگ کھڑے تھے اور رستہ بند آپ نے فرما بھئی یہ رستہ کیوں بند کی تا کی وجہ انہیں عرض کیتی حضور اگر ایک اونٹ مست ہو گیا ہے کہ وہ اونٹ لوگوں نے کٹ دا ہے جڑا قریب جان دا اونٹوں نے مار دا ہے اس واسطے اوہ دے قریب کوئی نہیں جا رہا اللہ دن ابھی عیسی علیہ السلام نے فرمایا ہٹ جو میں اونٹ نہ گل کرنا آپ ٹوڑی 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 لوگ عرض کیتی حضور تو اسی اللہ دن ابھیوں نہ جاؤ اونٹ مست ہو گیا پاگل ہو گیا حضور مار دا ہے آپ نے فرما ہٹ جو لوگ ہٹ گئے حضرت عیسی علیہ السلام نے اونٹ دے قریب گئے آپ نے اونٹ دے قانچنا ایس طرح لب لگا کے کوئی گل کی تھی اونٹ اینجے بیٹھ گیا جو میں اونٹ جان ہی کوئی نہیں چپ کر گیا اونٹ ایس طرح آپ نے فرما گزر جو جنہیں گزرنا سارے لوگ گزر رہتے اونٹ چپ کر کے مست ہو کے بیٹھ گیا ہلدہ بھی نہیں جو میں بے جان ہو گئے لوگوں نے حضرت عیسی علیہ السلام نے عرض کیتی حضور ایسے اونٹ دے قانچے کیا کیا جو ہم ذرا دل دیکھ کرنا نا میری گل سبیر عیسی علیہ السلام نے فرمایا ہم اونٹ دیکھ کرنے چھ بس اتنا یا کیا ہوتے انہوں موت یاد نہیں اوہ تو مرنا نہیں لیٹھا مست ہو گیا تو مرنا نہیں اوہ میری ملہ دیو نو جوانو لیٹھے مست ہو گیا گناہ وہاں بیچو تو سا مرنا نہیں نہیں مرنا نہیں جانا نا ایک دے نیتے کبرستان دا چکر لگا کے تیرے برگا لکھاؤں تھی لیٹھے نے اوہ تیرنا سونے جیڑے کپڑے نو واتھ نہیں سانا پہن دے دے آج انہوں نے دا حالوں پچھنے والا ہی کوئی نہیں انہوں نے کبر دے فاتحہ پڑھنے والا ہی کوئی نہیں اوہ تیرنا لو بھی سونے سانا انہوں نے یہاں ماما دے پڑے اپنیاں ماما دے اور لڑے لے سانا انہوں نے یہاں کبران دے شان بھی مٹ چکے انہوں نے محلے چکے انہوں نے یاد بھی نہیں کہ کدھے اوہ بھی دنیاں تھی آئے سانا تو اے سو دنیاں دی دندگی چکھو کہ تے اپنے رب انہوں نے بھول جانا ایتے بڑے گھاٹے دا سودا ایتے سامنن کلید آئے تو کمائی کرن دنیا تے تنیش آیا نا کہ پیسے کمائی آیا سا ہے کہ تے ایش و عشرت کرن دنیا تے آیا سا ہے تو تے کسے ہور کام آیا سا ہے تو تے اوٹھوں دی کمائی کرن آیا سا ہے ایتھو کمائی کر کے اوہ جڑا تیرا دیس ہے نا اصل وطن ایتے تے پردیس آیا ہے اے سعودیہ ربچہ بھیج دیو نا مریقہ بھیج دیو کیوں تاکہ اوٹھو کمائی کر کے ایتے بھیجے تو انہوں کہی دا پتر جدو اوٹھو کمائی کر کے ایتے بھیجے گا نا پھر جدو گھر واپس آمیں گئے تھے کوٹری بنی ہوئے گی کار ہوئے گی ایتے تھی زندگی سوکھی گزاریں پر پردیس جا کے پتر کمائی کریں محنت کریں اوٹھے ستا نا رمی تے جیو ستا ہی آجے تے باپ کرنے پیسے بھی ضائع کر رہا تھے جوانی بھی برباد کر رہا کیوں پردیس جا کے انہیں محنت نہیں نہ کیتی اے جیرا تُو زمین تے دنیا تے آیا نا یہ تیرا دیس نہیں ہے یہ پردیس ہے وطن تیرا کوئی ہو رہے اوٹھے لوڑ کے واپس جانے ہیں اتھو کمائی کر کے اوٹھے بھیج تاکہ جدو واپس اپنے وطن جاویں زندگی سوکھی گزاریں اتھے کدرے سواؤں کئی نہ ٹور جائیں وہ جھلے آئے تھے کمائی کرنا ہے اتھے دنیا داری کرنے ہی کمائی کرنا ہے اپنے وطن جانے ہی واپس جانے ہی اتھ اسی ذکر الہی پر سن دے لطف سکون مل رہے ہیں پتر کیوں پردیس ہے چا کوئی اپنا وطن دا بندہ مل جائے نہ محلے دا بندہ مل جائے تکینا سکون مل دا ہے اصل چا رو اوٹھوں دی ہے جسم ایتھوں دا ہے یہ بٹی دا پڑیا ہے جسم ایتھوں سکون مل دا ہے رو اوٹھے سکون مل دا ہے اے جدو اوٹھوں دی کالا سون دی ہے نا اپنے وطن دی کنا سکون دی ہے اتھا تو دی بیٹھے اوٹھے وطن دیاں گلہ ہو رہی ہیں رو نو سکون میرے کیوں اوٹھے وطن دیاں گلہ اوٹھے دیس دیاں گلہ ہو رہی ہیں تو پتا چلے ہاں ساڑا وطن کوئی ہو رہے دیس کوئی ہو رہے ایسا ہوتھے جانا ہے ایتھے کمائی کرنا ہے نیکیاں دی کمائی عملہ دی کمائی کو کھٹی کھٹ دیانا ہے میری مل دینے ہو جوالوں اللہ نے قرآن چا فرمایا اللہ فرمایا تو توبہ کر میں تیرے گناہ ورنیاں بھی نیکیاں بنا دے گا ایتھے سبحان اللہ کہنے سے حدیث پا کے چاہتے ہیں کہ گناہ گار کہا میں تنہا اللہ دی بارگش پیش کیتا جائے گا اللہ فرمایا کہا تھے چھوٹے چھوٹے گناہ وہ خان گے اوہ دھرے گا کہ یا اللہ ایتھے میں گناہ کیتے ہیں ایک میں کی جواب دے مانگے تھے کیتے ہیں ایم انہوں پتا میں کیتے ہیں اوہ چھوٹے چھوٹے گناہ بیکھے گا اچانک گناہ تو ویچ 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 نہ لے کا توبہ دی پر جی کوئی اثر ہو آ جانگے اللہ فرمایا کہا فرشتی ہو اے دے اے جنہے گناہ وہ خائجے نیکی نیکی ساری نیکیاں بنا دے ہو اوہ جو دو بیکھے گا میرے چھوٹے چھوٹے گناہ میں دی نیکیاں بنا گئی ہیں اللہ نوح کے کہا یا اللہ میں وڑے وڑے گناہ بھی کیتے ہیں سبان اللہ گھر جا کے بولے آجے بھئی جدو گناہ دیا ہی نیکیاں بانے جانے آسان کر کے سمجھا ہائے گا حضرت بھر فروق رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت ایک نوجوان شراب پی کے نا شراب دے نشے چھوٹے تے شراب دی بوتا لہات چھ پکڑی تے مدینہ دے گلی چھ جا ریا اے آج بھی کئی نوجوان شراب لوں نا فیشن سمجھ کے پی دیں فیشن سمجھ کے یاد رکھے ہو یاد رکھے ہو مجھے یاد رکھے ہو نا کتاب اچھ پڑیا شراب اس وقت شراب بان دیئے جدو شیطان پیشاب کرے جدو شیطان پیشاب کرتا شراب پھر شراب بان دیئے اور یار عرب دے لوگ شراب پین دے سن نا اسلام آگیا پھر بھی شراب پین دے سن کلمہ پڑیا پھر بھی شراب پین دے سن کیوں اجے حرام نہیں اللہ نے کی تھی جس دن نماد بیچ شراب دا حکم آگیا نا اللہ نے فرمایا اللہ فرمایا او ایمان بالیو آج تو بعد نشے دی حالتی چل نماد دے نیڑے نہ جائے ہو اونا شراب دے مٹ کے توڑے اتنے مٹ کے ٹوٹے کے مدینے دی انگلی ہیں شراب دا سلاب آگیا سلاب آگیا شراب دا اونا نہیں آکھیا جی بچپن دو پین دے جلدی نہیں چھٹنی کسی نماکھی نا پان کھانے چھٹ دے او یار شگرٹ او نشہ چھٹ دے او کہنے دے چھٹ دا نہیں کیوں میرے کل چھٹ دا نہیں بچپن تو کر دا آرہے چھٹ دا نہیں شراب ہی دے آرہے سن پر حکم آگیا چھٹ دے ہو اونا نہیں یا کیا نہیں چھٹ دا اونا مار مار کے بٹ کے شراب دے توڑے مدینے دیگلیاں چھے سلاب آگیا اونا درہ پوچھئے تو ہانوں تے نشہ ہی بڑھا ہوں تا سی او تو آواز آبے گی نا نا جیڑا شراب نہ نشہ ہوں تا ہے وہ بھی کو نشہ ہوں تا سی محمد مخوے کے جیڑا نشہ کرنے ہوں اونا کھے جیڑا نماز چھٹ نشہ ملتا ہوں تے شراب چھٹ ملتا ہی نہیں اونا شراب چھٹ دیتی میری ملنے دے نو جبانوں او نو جبان شراب پیندا جا رہا تبا جو ہے او سامنے حضرت او مرے فاروق آگئے او دی نگاہ جاتا او مرے فاروق دے چہرے تے پہی دو دا نشہ تے اتر گیا اتر گیا خیال آیا او مرے فاروق نے جی شراب دے نشہ چویخ لیا تے ادھی تلوار نے تے اپنے بیگانے دکھا دے فرق کی تے ہی نہیں اے نا تے گردن اڑا دے نہیں انہیں دائیں بھائیں دیکھا کوئی گلی ملے دوڑ جا ماں پر کوئی گلی نہیں ملی جدو مرے فاروق نے دے آگئے تو انہوں پتا ہے نا پھر جدو بندے نے کوئی راہ نا اللہ پھر انہوں راپتہ راہی راپتہ جڑا قدے نہیں چھوکیا جدو فاس جائتے پھر چھوک جائتے اللہ عضو بھی فرماندہ چلا آگئے ہیں ہون بھی آگئے سلام آگئے ہے نا جہوانو دیا کہ جدو دو آگئے روکی آؤ سماؤنے والوے خیر آؤ کہ روکے کین لگے آلہ کنڈیاں والے درہ خدروں کنڈہ ہی لگے نہیں پھلا والے نو پھل لگے نہیں میں گھنا واندے کنڈے بیجھ بے کیا دوڑے رہم تاندے پھلا با لہے یا اللہ دوڑے رہم تنتے پھل لائی جاؤ کین لگے ربا ساری دن کی شراب پیدا ریاں آجی اُمارے فروق نے گردن اوڑا دیڑی کہہ لگا یا لہا سچی تبا کرنا آجی میں نومر دی تلوار کھلو بچالے کہہ لگا یا لہا پتہ کرنا آجی تبا دو شراب دنیڑے نہیں جوا گیا تو روکے کہہ لگا سی باری مدبا پلنی اس ہے ماری میں دوبا پلنی کہہ لگا یا لہا پھر بھی فضل تیرے بھی احمد علا ایہ آشا رکھن والا انہیں توبہ کی تینہ تے شراب نہیں بہتل ہاتھ تھے چاہاں میرے بلوے کیوں ادھروں میرے فروق نڑے آگے انہیں شراب نہیں بہتل تھے ایسرا کر کے نچادر لو پیٹ لیں حضرتوں میرے فروق قریب آئے آپ نے پتہ تھی شراب پیدا ہے ادھر قریب آکے تنہوں ڈانٹ کے فرما لگے کتھوں آئے ہیں ڈر گیا ڈر گیا ڈر گیا کہہ لگا جی ہو نا میں دودھ لے کے پیاؤنڈا سا کی لے کے دودھ لے کے آ رہے ہیں حضرتوں میرے فروق فرما دے دودھ کی تھی کہہ لگا جی آپ بوتلیں چاہے آپ نے فرمایا دودھ دے اتے بوتل دے اتے کپڑا کیوں لو پیٹے دودھوں نے تھنڈ لگ دیئے کہہ لگا نہیں جی او 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 بوتل گرم بڑی سی نا دودھ گرم بڑا سی اس واسے پکڑیا نہیں جا رہے تو میں چادر لو پیٹ لے گا فرمایا چادر کھول کے وہ کھا او دہ دے پتہ پانی ہو گیا نالے چادر کھولے تے نالے رووے تے نالے آسمان ولے بے کے کہہ لگا کہہ لگا آج جو بچاوے آلاللہ آلاللہ کہہ لگا آج جو بچاوے عظیم آباد والے حضرتوں میرے فروق نے ویکھا جدو چادر کھولینا تے بوتل ویچ گرم گرم دودھ آپ نے بوتل پکڑ لی تے اکوری بوتل والے اکوری ہو دے والوے کے فرما لگے پتہ تینوں بھی ہیں تو پتہ منوں بھی ہیں ماں بھی محمد عشق دے سکول دا پڑے ہم نے سچی دا سے لے کے شراب تے پی کے شراب آنے سے کیتہ کیا وہ آپ بھی حیران ہو گیا دودھوے کے آپ نے فرما سچی دا سے کیتہ کیا روگے آسمان بلوے کے گین لگے بس اینجی 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 تو توبہ کر کے جائیں جڑا شراب دودھو بنا لیتا ہے گناہ وادیاں نیکی ہمیں بنا ساکتا ہے تیرے گناہ وادیاں نیکی ہمیں بڑھ جانا ہے آنے آخری گل میں سنا بلگا تیاری ہو گئی تو انشاءالہ نا کل واز نے تیاری ہو گئی ہے پر ایک اگل یاد رکھیں کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دی کل توبہ قبول نہیں ہو نماز اللہ دعا کو رسی اونا چنہ ہوئی ہے اونا چھے کونے جنہے ماں باپ دے بیعدب دے گستاق ہونگی پہلے ماں پیانو راضی کرن دے پھر توبہ کرن پھر قبول ہے تو آج جنہاں دے ماں تھی یہ باپ راضی راضی رہے نا انہوں نے گھر جا کے راضی کرنے وہ قدم چم کے ہاتھ چم کے راضی کرنے ماں پہ راضی تھی رب راضی تانٹھ کرائے جان دے ماں پہ انہوں تڑپامن والے قدے بھی سوک نہیں پان دے یہ اللہ نے راضی کرنے ہے تھی آج اپنے ماں باپ بھی راضی کرنے آج جنہاں دے سارے بولو جنہاں دے قدمہ تھی لے تو آج اپنے جدی کوٹھی ہوئے ہوئے ہو کڑا امیر ہوندہ ہے جدی کو دس پر درہ مر لے دا کو تو کنال دا پلاٹ ہوئے ہو کنہ امیر ہوندہ ہے نا امائی کی نہیں کوئی امیر ہوئے گی جدی قدمہ تھی لے ساری جنہت ہے کنہی امیر ماں او دے قدمہ تھی لے ساری جنہت ہے کہ دے غور کیتا جے عظیم ہے باپ دے نو جبانو تو ہاڈی تے میری جنہت ساڑی ماما دے قدمہ تھی لے بے تے جنہت قدم تھی لے امیر دی یا مائی ساڑی پر ابو ساڑی دیاں روٹیاں پکان دی یہ ساری زندگی ابو دے ساڑی دے کپڑے دوے کپڑے ساڑے ابو دے اس طرح کرے جتی ساڑے ابو دی پالش کرے تے پھر ساڑی امی ساڑے ابو دی خدمت کر کے ناز بھی کرے کے ہم اپنے شوہر دی خدمت کر رہے ہیں میں نو سچی دوسیوں پڑے ہو لکھے ہو او جدے قدمہ تھی لے جنہت ہے جدی یہاں خدمت کر دی ہو باپے دی کنی کو شان ہوئے گی پتہ لگیا میری تیری جنہت ماں دے قدمہ تھیلے پر ساڑی امی دی جنہت ساڑے ابو کو لے ابو کو لے ابو کو لے اتو سی موٹر سیکل لے کے تے پتہ کیلے خدمت کر دے ہو یہ سب میری ماں کی دعا ہے امی نے دعا کی تھی تھی ابو با دعا کی تھی تھی ابو نہیں تھی دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے پتہ نو کوٹھی دے میرے پتہ نو کار دے بھئی جتھے ماں دعا کی تھی ابو بھی دعا کی تھی بہت ابھی مسکیندہ نہ لکھ رہا ہے اور لکھیا کرو یہ سب میری ماں باپ کی دعا ہے امی بھی راضی ہو جائے ابو بھی راضی ہو جائے ہے نا انہ دون ہم نے راضی رکھیا جنت ماں ہی تھی جنت دہ دروازہ ابو ہے جن دروازہ ہی باندھو ہو گیا تھی جنت چاکی میں جانا کی ماں دے قدمہ والی جنت چاکی جانا ہی تھی ابو والی ابو ہے دا خیال رکھ لائے اور آخر تھے تو انہوں بیٹیاں دی شانتے حضرت ایہ قلبی بانا واقع سنا کے میں اجازت چوا یہ بھی توبہ دا واقع نبی کریم نے سنا جا نوجوان ملے جتنا میں دحیہ قلبی اتنا حسین کے چیرے تے نقاب رکھ رہے اور تا دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیا کہ کدھو گزرے تے ویخ لئی نبی کریم نے سنا لگا تے رات نو دعا کی تھی ارز کی تھی اللہم ارزو کلی سلام دحیہ تقلبی ارز کی تھی یا اللہ انہوں میری غلامی عطا کر میں نے جرنہ دا وارث بنا دے صبح روندے ہی آگئے تھے ارز کی تھی یا رسول اللہ میں نے پیغام سناؤ میرے نبی نے اللہ دا پیغام سنایا اپنی ختمی نبوہ دا اعلان سنایا انہیں ارز کی تھی کلمہ تھی پڑھ لما مگر کناہ اتنے کی تھی اللہ نے معافی نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا ربنال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جڑا انہوں کچھ نہیں کہتا کلمہ پڑھ کے پھر رونے فرما کیوں رونے ارز کی تھی سونے میں ساتھ سو افراد قبیلے دس سردانہ اسی پتر پالے نیاں تھی بیٹی ہیں زندہ ہی دفن کر دے یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیا سنتر بچیاں زندہ دفن کر کے آیا سرکار دو عالم رون لگ پہ جبریل آکے رونے ارز کی تھی سونے ایک گناہ یاد ہے تیرے راب نے اوہ نہیں معاف کرنا فرما اوہ بھی سنا ارز کی تھی سید عالم میرے گھر بچی بچے دی بلادہ تاویلہ سی تھی میں اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تھی پالا بھی تھی بیٹی ہوئی تھی زندہ ہی دفن کرا دی میں سافر تو کئی سال دے بعد گھر آیا دروازہ کھڑ گیا تو چھوٹی جی بچی دروازہ کھڑ لیا میں پچھا تو کونے تو بچی پچھو دی تو کونے میں پچھا تو کونے ادھیاں والے بیٹھے ہو انہتیگہ انہوں پیومہ تھی بڑے خوان ہو دے جائے عید آجے نا تھی بیران کھلو کپڑے نہیں مانگ دیا بڑے باو کھلو مانگ دیا کیوں انہوں پاتا ہوندہ اب بیٹی تھی دل نہیں توڑ دو آج بھی کو باپ کو بیٹا جھڑکا مار دے مہینوں تے باپ کہا دا نا جھڑکا مار دو تو آلا کچھ نہیں کھان دی ادھا پیوہ جا جھوندہ ہے اس میں لے دینیاں دل چکھان دی ربا میرا باپ جھوندہ ہے دینیاں تا مان باپ ان دینے وہ بیٹی نا اپنے باپ تے خورے کی نا خمان سے جنے باپ آجے بھی کھینے کہ جدو دائی اکل بھی پوچھا تو کونے وہ بچی اپنا نام نہیں دسیا کہا لگی اونو والے ہم اپنے ابو دی بیٹی ہیں میں اپنے باپا دی بیٹی ہیں میں تھے گھرد مالک دی بیٹی ہیں ارسکی تھی سونیا میرے لبا چھو نکل گیا جے تو گھرد مالک دی بیٹی ہیں تھے گھرد مالک تھی میں میں تھے گھرد مالک اردگیدی کملی والے میں نایا کھا بچینا میری انتا نو جب ہمار لے آؤ تے روکے کہن لگی بابا کی تھی درگی آسے میں تے تہریان راما بے خدی رہی آؤ میں تے نو باجاں مار دی رہی آؤ اردگیدی سونیا بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوے نو پچھے کونے او دی مونے قدم فڑ لے کہن لگی دایا مارینا تیری بیٹی ہی اپنی مان دی جانے اردگیدی سونیا بچی دی صورت میرے ناول مل دی اے انی پیاری بچی میرے خونے کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے ناول لگا لوا پھر خیال آیا لوگا نے اکڑا سڑیاں تفر کر دا رہی آئی اپنی نو سینے نا لگا کے رکھے آؤ میں اپنی بیوے نایا کہن نو تیار کر دفن کرے آؤ کوئی میں نو بیٹی دبا پنایا کہن اردگیدی سونیا دی مان قدم فڑ لے کہن لگی دا یا مارینا کہ دی ماں مر جائے گی اردگیدی سونیا بیوے نو دھکا مارے آؤ بیٹی نو لے کے جگل مل جا رہے آؤ او بیٹی را ہو چو میرا مون چھپ دی میں نو پیار کر دی ناولے کہن لگی بابا کہتے ٹھر گیا سینے میں تے ٹھریا راما بیخ دی رہی میں تے نو آجا مار دی رہی کہ بابا آگے میں نو کھلونے لے دے بابا ہن میں جوڑے لے دے کہتے نون کھے نہیں گئی آجان نون کے چلنے اردگیدی سونیا میں بچی نل بول دائی کم لیوالیا جنگل آیا ہو بچی نو دھکے بیٹھا کے او دی کور کھوڑ رہے آؤ او بچی اپنے دو پٹے ناول میرا پسی نزاب کر دی میں نو پانی پیلا دی نالے کہن دی بابا چھویں آجاؤں آجا گھر چلنے اردگیدی سونیا میں بچی نل بول دائی اولادہ بالیوں اما پندو گھر جاؤں گے بیکھو بیٹیاں چھاگ دیا یوں آل گیا ہو اینا پیانو پیوہ بھوجنی دنیا ہو دی اردگیدی کم لیوالیا کبر تیار ہو گئی بچی قریب آئی مانو کبر جتھکا ہوا رہے آؤ بچی دیاں چیتھو نکل گئی آؤ میں نیٹھی پانداریاں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا ماری نو میں دے دہریان راوہ بیخ دی رہی آؤ بابا ماری نو میں نے چھوڑت جنگی نہیں لگی کدے سمنے نہیں آوا آگی بابا ماری نو میں جوڑے بھی نہیں ہوگا دی بابا ماری نو کھلونے بھی نہیں ہوگا دی بابا ماری نان نان کے بھی نہیں جانتی بابا ماری نو اردگیتی سونیا ترسنایا یا کٹی پانداریاں بابا بابا کین دی رہی سونیا میری آ راتاں تھی لیے دفو کے گئی آؤ اج بھی رات نو لیٹ نو تیری بیٹینیاں مار جاؤ ترجا دی بار دس جاؤ میرا کسور کی اردگیتی سونیا میں منٹی پانداریاں اردگیتی سونیا میں منٹی پانداریاں انہیں آؤ سماؤن بل بیکھے آؤ انہیں آؤ کے بیٹینیاں سینے نال لاؤن آئے تینڈگی بیونوالے آؤ درجا دی آؤ جاؤ دیاں مر چلیاں اردگیتی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا اے نار شرکار دی داڑی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھاڑاؤں اور کھروں رہے کسے آکے آدھا یا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو رولانا آئے میرے آقا نے فرمایا دہی آؤ ایک باری فیرس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڑی کئی کر دی ہی ٹر گئی میرے آقا نے فرمایا ایک باری فیرس بیٹی دی گل سناؤ تین باری گل سنی نبی پاک نے فرمایا سنو جڑے بیٹھی یا نلتیار نہیں کر دی سرکار نے فرمایا جنو رب دو بیٹھیاں دے ہوئے ایک قدیج فرمایا تین بیٹھیاں ایک قدیج فرمایا دو بہنہ دے ہوئے فرمایا میری سنن سمجھ کے بیٹھی تے بہن پال کے جمان کر کے وہ دی شادی کرے فرمایا قیامت نو جنت اچھ میرے اتنا قریب ہوگے گا جی میں شہادتی گلی تے نال دی گلی ہو دی جسے ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھییاں نو بھی عزتہ ملیا بھر گئے خاصے خانے سے حضور آئے تے کرم ہوئے حضور آئے تے کرم ہوئے بیرے بللہ دے نو جوانوں بس انہا راتانوں اپنے واسطے غنیمت جان کے ہر سانس نو غنیمت جانے ہوئے صوفیہ فرمادنے زندگی دی ہر رات نو اپنی آخری رات سمجھ کے گزارتے ہر دن نو آخری دن سمجھ کے گزارتے ہر سانس نو آخری سانس سمجھ کے گزارتے عارفاندے سلطان نے فرمایا آپ ارشاد فرما دے لیں کامل مرشد ایسا آنکھوں جڑا دھو بھی واغن چھٹے ایسا آنکھوں کر دے وے چھٹاو ویچ زرہ ایسا آنکھوں میں لے نو رکھے ایسا آنکھوں سیکھو آنکھیں میرا مرشد ورسے میں نو وچ نگاہ دے رکھے جم 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 جیوے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو مرشد باہو میرا مرشد باہو میرا مرشد باہو جڑا لونوں دے بچ ورسے ایسا آنکھوں ایسا آنکھوں میں پڑا جاندہو اے سکیہ آنکھ جوراں اگا جاندہو اے پک راؤں تو کلمے پڑا جاندہو اے سکیہ آنکھ جوراں اگا جان دائے اوڈ بے میں بیڑے تھرا جان دائے اوڈ بے میں بیڑے تھرا جان دائے دگو گے آن تھی گلہ کرا جان دائے اوڈ بے آن تھی گلہ کرا جان دائے اوڈ بے میں بیڑے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری کبول فرمائے